پھر ایسے ہوا کہ صبح کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اور جدت اور زیادہ بڑھ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی لائے جا رہا اور پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے سے پانی لیتے اور اپنے چہرے انوار پر پانی کو ڈالتے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد فرماتے انہا للموت سکراتن فرماتے کہ موت کی زیادہ سختیاں ہیں اور موت کی بہت ہی تکلیفیں ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے مجھ پر اللہ پاک کی ایک نعمت ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ ہے مجھے فخر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ قیفیت تھی تو اسی حصنا میں عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے مجھے چلگ گیا کہ مسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینا چاہتے ہیں میں نے مسواق پیش کی تو اشارہ فرمایا کہ یہ سخت ہے اس کو نرم کر کے دو تو میں نے اس کو چبایا اور آخری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پہ گئی اور گلے میں گئی وہ میری لعاب تھی جو مسواق کے ذریعے سے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواق سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کلمات کہے ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے انبیاء اور صدیقین کی مغفرت فرمائی ایسے میری بھی مغفرت فرمائی پھر تین دفعہ الفاظ فرمائیں اللہم فر رفیق العالی اللہ مجھے عالی سے عالی جو میرے دوست ہیں وہاں تک مجھے پہنچا اللہم فر رفیق العالی اللہم فر رفیق العالی اللہم فر رفیق العالی تین دفعہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ پرواز ہوئی اور ہاتھ نیچے آ گیا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اس تکلیف پہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ جلال جلالہ فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ اس موقع پر میرے بندے نے کیا پڑا تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بندے نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھا تھا تو اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو میری طرف سے جنت کے درمیان میں ایک گھر دے دو اور عدیش شریف میں آتا ہے کہ جس کا کوئی فوت ہو جائے کوئی تکلیف پہنچے جو یہ پڑے تو اس کو یہ سواب ملتا ہے اور ساتھ میں آتا ہے کہ کسی کا کوئی فوت ہوا ہو کسی کو کی تکلیف پہنچی ہو اس وقت اگر وہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کو یہ والی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کو جب کبھی پھر وہ تکلیف یاد آئے سال کے بعد دو سال کے بعد اس چیز کے گم ہونے پر یا کسی کی فوت کی پر یا اس تکلیف پر دوبارہ سے وہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس پر اس کو دوبارہ بھی اتنا ہی کچھ ملتا ہے جتنا اس نے پہلی دفعہ پڑھا ہوتا ہے تو یقینا مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام قینات کے لیے سب سے بڑا یہ حادثہ اور سب سے بڑا غم کا ایک پہلو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں 63 سال اور چار دن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر بہت روئیں دوسرے صحابہ اور صحابیات بھی کافی روئیں اس بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرما رہی تھی اور رو رہی تھی یا عبتا عجاب ربا ودعا یا عبتا من جنت الفردوس ماوہ یا عبتا الہ جبرین ننعا کہ اے اللہ اے میرے اباجان اے اباجان اللہ پاک نے آپ کو بھیجا اور آپ نے ان کی دعوت کو لبائک کہا اے اباجان آپ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اے جبرین آپ آئیں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنائیں جب یہ واقعہ پیش آیا تو صحابہ اکرام اپنے آپ سے نکل گئے ہوش اڑ گئی مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ غم کا دن یہ والا دن تھا حتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ کو قابو نہ کر پہے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور سب کے سامنے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اسی اثناء میں اس موقع پر جو کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیا اور امت کی یتیمی کے وقت میں ان کو جو سنبھالا یقین الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت کا اثرات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں خاموش ہیں خاموش ہیں کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ مسجد نبی میں آتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطحر یمنی چادر میں پڑا ہوتا ہے چادر اٹھاتے ہیں تو پیشانی مبارک پر بوسہ لیتے ہیں اور پھر خوب روتے ہیں وہیں پر بیٹھے بہت روتے ہیں پھر کیونکہ امت کو سنبھالنے کا وقت تھا امت یہاں پر یتیم ہو چکی تھی اور بکھرنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو آ کر خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ آ کر فرماتے ہیں اما آباد من کانا منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات آمے سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ کے پاس آج چلے گئے من کانا یعبدو اللہ فإنہو حی لا يموت جو کوئی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ ہائی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ سے زندہ ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ پاک زندہ ہیں اور ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی سنبھالا اس پر عمر فاروق بھی بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افہم ماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ین قلب علی آقبہ فلن یذور اللہ حسیعہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے ان سے پہلے رسول چلے گئے تو ان کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے مقصد جو تھا وہ اپنا پورا کر گئے